تو جب پاکستان کی حکومت جو ہے وہ تو فائر فائٹنگ کرتی ہے فائر فائٹنگ یہ کہ ایک تو چلو جو پاکستان میں ابھی سانہا ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ برف میں پھنس گئے مری کے اندر حکومت تو فائر فائٹنگ کرتی ہے لیکن ساتھ ہی کشمیر میں اگر آپ دیکھیں تو جو دبائی جو ہے کی سرکار جو ہے وہ ایک ڈرائی پورٹ بنا رہی ہے اور کشمیر کے اندر اور اب یہ جمہو اینڈ کشمیر میں اندر یہ ڈرائی پورٹ بنے گا اور جو لیفٹرین گووننٹ منوچ سنہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے یہ دی پی جو کشمیر کے اندر یہ تقریباً دو سو پچاس ایکڑ کی سائٹ ہے جس کو یہ ارمارک کر لیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہے وہ دبائی کی سرکار کا اور دبائی کے انویسٹرز کا کہ وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور ایک کمپنی ہے دبائی ڈیویلپر ہے امارک پروپٹیز وہ یہاں پہ ایک مال بھی بنا رہی ہے سریع نگر کے اندر اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ یہ جو امارک پروپٹیز ہے یہ پاکستان کے اندر بھی کافی ہاؤسنگ پروڈیکٹ کرتی ہے لیکن question تو یہ بندہ ہے پوچھنا اپنی سرکار سے اور اپنے لوگوں سے کہ پاکستان کی سرکار سائلنٹ کیوں ہیں ٹھیک ہے جی اور ایک اور کمپنی ہے اچھا بہت سارے کیونکہ انڈین جو ہیں وہ دبائی میں بیسٹ ہیں اب وہ وہاں پہ جو کام کر رہے ہیں وہ وہاں سے پیسہ جو ہے وہ کشمیر کے اندر لے کے آ رہے ہیں ایک آئی ٹھنک لولو گروپ ہے جو کہ جس کا ہیڈپورٹر تو یو ای میں بیسٹ ہے ایک انڈین بلینئر ہے وہ اپنا جو فوڈ پروسسنگ ہب جو ہے وہ یہاں پہ اسٹیبلسٹ کر رہے ہیں اب کیونکہ کشمیر کو سمجھے جا رہا ہے کہ یہ ایک بڑا ہیولی ملٹرائز زون ہے اور یہاں پہ ایک طرف وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی طرف سے بھی کیونکہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری ہونے کے پیجے سے مسئلہ ہے پھر وہاں سے مجاہدین کا بھی مسئلہ ہے تو یہ جو پیسہ ہے یہ کہیں پرابلم نہ ہو جائے انویسٹر کو کنونس کرنا لیکن سم ہاؤ نرندرہ موڈی گورنمنٹ نے ان کو کنونس کر لیا ہے اب یہ جو آپ کو پتا ہے کہ یہ تو ابھی ڈرائی پورٹ کی بات ہو رہی ہے اس سے پہلے جو کہ دبائی کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس بات پہ جو ہے وہ راضی ہوئی تھی کہ وہ انفرسٹرکچر جو ہے وہ کشمیر میں بنائیں گے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اب یہ بھی باتیں چل رہی تھی کہ وائلنس جو ہے وہ کشمیر میں بڑھ رہا ہے ایک طرف مجاہدین جو ہیں وہ وہ جو ینگ لڑکے ہیں وہ بھی اپنا غصہ دکھا رہے ہیں ادھر سے جو نرندرہ موڈی کی سرکار ہے انہوں نے کیونکہ وہاں پہ سارا ایک طرف تو جو پولٹیکل نظام ہے موطل کر دیا ہوا ہے پانچ اگست دوزار انیس کے بعد سے سو یہ جو سیچویشن ہے اس میں انٹرنیشنل انویسٹر کو کنونس کرنا کہ آنا یہ ایک بڑی ڈپلومیٹک سکسس ہے نرندرہ موڈی کی جس کو آپ کو ماننا پڑے گا لیکن question تو یہ آتا ہے کہ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے یہ یہ اصل چیز تو یہ ہے ٹھیک ہے جی اب دبائی کی گورنمنٹ تو انڈیا کی گورنمنٹ کے ساتھ یہ کرتی ہے signature کرتی ہے اور infrastructure جو ہے اس کی بات کرتی ہے اب لیکن دوسری طرف جو ہے پاکستان کی سرکار جو وہ بالکل silent ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اب یہ جو investment ہوگی جمہو اور کشمیر میں اس سے زیادی بات ہے جمہو اور کشمیر کا وہ ایک اور status دینا چاہتے ہیں کیونکہ جمہو اور کشمیر کو دنیا دیکھ رہی تھی ایک humanitarian legal اور اس طرح کے لیند سے دیکھ رہی تھی disputed territory دیکھ رہی تھی اب وہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے یہاں industrial parks بنانے ہیں ہم نے ایٹی ٹاورز بنانے ہیں ملٹی پرپس ٹاورز بنانے ہیں لوجسٹک سینٹرز بنائیں گے medical college بنائیں گے specialized hospital بنائیں گے اب یہ دیکھیں کہ جو انڈیا کے trade minister ہے پیاش گویال صاحب ان کو میں recently دیکھ رہا تھا کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ دنیا جو ہے اس کو یہاں پہ آئیں گے دنیا جب یہاں پہ development ہوگی تو اور لوگ بھی یہاں پہ آئیں گے کیونکہ یہ سکتے کو گرو کرانا چاہتے ہیں اب دیکھیں یہ جب دونوں کشمیر جو ہے وہ ان کے لیے ایک challenge اگر انڈیا کے اندر جو کشمیر ہے وہ اس طرح گرو کرے گا وہاں international investor ہے گا تو پاکستان کو بھی pressure ڈالنا چاہیے پاکستانیوں کو اپنی سرکار کے اوپر کشمیریوں کو پاکستان کی سرکار کے اوپر کہ وہ بھی کشمیر میں investment کروائیں اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب سی پاک جیسا project کشمیر سے گزر رہا تھا تو بھارت کی سرکار نے بقاعدہ اس کے اوپر بڑا شور مچایا تھا اور کہا تھا کہ یہ تو disputed territory ہے اگر سی پاک گلگید سے گزرتا ہے تو وہ disputed territory ہے وہ کہتے ہیں جی چین کو ہم یہ نہیں کرنے دیں گے آپ ان کی ایک offensive diplomacy اور offensive approach کا اندازہ لگائیں اور ادھر دیکھیں کہ اگر ایک disputed territory ہے اور اس میں بھارت کی سرکار جو مرضی کرے ہماری عوام سرکار بولتی نہیں ہیں دن تو دن نہیں ہلدہ ٹھیک ہے جی so this is something which is of value to understand ٹھیک ہے جی کہ یہ ہماری کیا approach ہے کشمیر کے اوپر کیا ہماری approach یہ ہے کہ اکھا میٹ لو انکھیں بند اور خموش رو اور دوسری طرف وہ نرندرہ موڈی جو ہیں وہ make in india initiative لے کے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کشمیر میں بھی لے کے آئیں گے اور ہم یہ جو investment foreign governments کریں گی کشمیر کے اندر یہ basically وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم نے انہوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ ہم نے کشمیر کا distributor status ختم کر دیا کیونکہ اس کو ہم نے main stream کر لیا اپنے ساتھ ملا لیا ہے سینٹر کے ساتھ ملا لیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا پاکستان نے کیا کیا کچھ بھی نہیں تو جب پاکستان نے کچھ کیا نہیں ہے تو پھر ان return وہ ہم سے کیا expect کرتے ہیں وہ ہم سے ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے آگے بھی کچھ نہیں کرنا اگر پاکستان نے پانچ اگست 2019 کے بعد کوئی militarily کوئی action نہیں لیا diplomatically مسلم world نے ہماری بات اپنا سنی انہوں نے کچھ نہیں کر سکا international community silent رہی ہمارا اپنا political diplomatic اور financial capital اتنا زیادہ ہم compromise رہے کیونکہ ایک طرف ہمیں اپنی financial needs پوری کرنی ہے دوسری طرف اتنا بڑا ایک nuclear flashpoint ہے جس کو ہم جو ہے دنیا کو کافی دیو sell کرتے رہے کہ یہ nuclear flashpoint ہے اگر آپ نے کشمیر کے مسئلے کو حل نہ کرایا تو یہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے لیکن دنیا نے اس کو interest نہیں دیا دنیا نے اس کو for a time nuclear flashpoint مانا لیکن دنیا نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو ایک اور پھر ہم اپنی دہشت گردی کی جنگ میں مصروف ہو گئے اس وقت ہمارا سارا دھیان western border internal security دہشت گرد group ttp al qaeda یہ سب دائش ان کو پکڑنے میں لگیا اور ہماری جو دھیان تھی وہ وہاں سے ہٹ گئی اس دوران انڈیا گروہ کرتا رہا ان کی ایٹی ان کی commerce ان کی trade اور ساتھ میں انہوں نے کشمیر میں جتنی بھی ایک freedom struggle چل رہی تھی اس کو سب نے انہوں نے دبا لیا اور ہم ہم کیا کر رہے تھے ہم ایک طرف internally ہمارے time based ہو رہا تھا western border پہ ہمارے لگے تھے اُدھو سے ہمریکیوں کے ساتھ ہم engage تھے تو ہم جو پچھلے 15-18 سال تو کشمیر کو time ہی نہیں دے سکے کہ بھائی کیا کرنا ہے اور اوپر سے جب جیسے ہی international community یہاں سے نکلی جیسے ہی international افغانستان سے withdrawal ہوا ہمارے یہاں پہ financial crisis crunch آ گیا اب ہم کس کس کو کنوں کنوں رو نہ سن آئیے اور اب اب مزے کی بات ہے کہ آپ کو ہمارا مزاک اوڑ رہا ہے کہ آپ انڈیا آپ افغانستان کے لیے لیدہ پیسے مانگ رہے ہیں اور اپنے لیے لیدہ پیسے مانگ رہے ہیں یہ جو چیزیں ہیں very much important to understand کہ ہماری گورمنٹ کی کیا policy ہے why پاکستانی سرکار is silent on this اگر انڈیا سرکار سی پیک کے اوپر بول سکتی ہے تو پاکستان کی سرکار کیوں نہیں بول سکتی دراصل question مجھے اس طرح لگتا ہے کہ دیکھیں ہم بہت چھوٹا ملک ہیں تو ہم ہماری اتنی approach نہیں ہے کہ ہم at a time multiple چیزوں کو دیکھ سکیں ہم western border اور eastern border کو کٹھے نہیں دیکھ سکتے جو مجھے لگ رہے کیونکہ western border کو تو international community مارے ساتھ تھی اور مسائل اور تھے تو وہ لگے رہے eastern border پہ ہم اپنی attention divert جو ہے وہ نہیں وہ اپنے آپ کو نہیں engage کر سکے جس طرح کرنا چاہیے تھا اب دنیا یہ سمجھے گی کہ بھائی ہم جب اپنی فوجیں western border پہ لگاتے ہیں تو ہم امریکہ اور باقیوں کہتے تھے کہ انڈیا کو ڈی ایسکلیٹ کرے معاملات خراب نہ کر رہے ورنہ ہمیں اپنی فوجیں اگر western border سے اٹھا کے eastern border پہ لگانی پڑی تو سارا آپ کا افغانستان کا مسئلہ اور یہ چیزیں جو ہے وہ manage ہوں گی اور somehow امریکنز جو تھے وہ انڈیا کو کہتے تھے کہ یہ کام نہ کریں ڈی ایسکلیٹ کریں چیزوں کو اس section پہ نہ لے کے جائیں تو انڈینز کو بھی راس آیا اور انڈا کہ یہ اچھا ہے پاکستان مصروف ہے western border پہ ہم کشمیر میں جو تبدیلیاں کرنی ہے وہ کر لیں گے سو انہوں نے کشمیر میں جو کرنا تھا اور انہوں نے کر لیا اور ہم جو ہے وہ اس طرح سائلنٹ ہے آپ دیکھیں چھوٹا ملک ہونے کے ناتے ہم دونوں ممالک دونوں طرف اپنی attention award نہیں کر سکتے نہ eastern border پہ نہ western border پہ equally ادھر امریکہ جیسا ملک جو اگروں گے اتنی بڑے billion 78788 billion ڈالر کا defense budget ہے اس میں آپ نے آپ کو afghanistan سے withdraw کر لیا اور انہوں نے کہا ہم نے چینہ کو deal کرنا ہے ورنہ ہمارا دیان ہدھر بٹا رہے گا ہم single client کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں دنیا نے اس کے پر بڑی ان کو بڑا کچھ کہا بھی بڑے ان کے لئے مسئلے بھی پیدا ہوئے لیکن انہوں نے somehow یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے یہاں پہ اب افغانستان کے اندر نہیں رہنا ہم ہمارے لی ہم جو ہے اب ہماری کیا پولیسی ہے ہماری کیا پولیسی ہے کیا ہماری پولیسی سائلنس ہے کیا ہماری پولیسی یہ جس طرح اگلے دن شاہ ومود قریشی صاحب نے انڈیا کو ایک ہلکے پھل کے انداز میں کہا کہ وہ سارک میں آ جائیں اور باقی ممالک کو نہ روکیں کیا ہماری پولیسی یہ ہے ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ تو نہیں بات کرنا چاہتے ہیں میں نے تو نہیں کبھی کسی انڈین سرکار کے بندے کو دیکھا ہوا بات کرتے ہیں ہم کیوں کہتے ہیں نیسے کو پیغام بیج دیا میں نے ان کو اس طرح کے پیغامات دیتے سنا ہے جو آپ کو officially آتے ہیں لیکن میں نے کبھی ان کے منسٹر کو کبھی سنتا ہوئے نہیں کہا کہ آپ آئیں یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ development ہے وہ ایک official letter لکھ دیتے ہیں کہ جی آپ آج ہیں لیکن وہ موں سے نہیں بولتے ہیں ہم کیا ہم موں سے بولتے ہیں اور officially engaged نہیں ہوتے ہو سکتا ہے کوئی اس میں ہماری سرکار کے پاس کوئی زیادہ اچھی input ہو بتانے کے لیے عوام کو عموم ہے تو وہ بتانے پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں عوام کی کیا مجال ہے ان کا کیا ہے یہ جو سب بے میں فضولی آتا ہے ان کو کیا آپ نے کرنا ہے اور کس طرح ہے ٹھیک ہے سو یہ جو اب دوائی کی جو investment ہے یہ basically اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کی OIC کا سارا بھی پول کھل گیا اور یہ یو ای کی سرکار ہے جس نے کہا تھا کہ ہم انڈیا کو یو ای میں OIC میں لانا چاہتے ہیں پاکستان نے بڑا protest کیا اور یو ای آپ کو پتا ہے بڑا strategic partner ہے تھوڑے دن پہلے میں نے بڑی comprehensive ویڈیو بنائی تھی کہ دیکھیں نڈینڈرہ موڈی نے کس طرح ایک چیزیں turn around کی وہ ممالک جن کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے انہوں نے weaknesses ڈونڈی ہماری اور وہ بیچ میں گز گئے وہ سعودیہ رہا وہ ساری مسلم ورڈ کے ساتھ قریب ہو گئے اور ہم وہ جو مسلم ورڈ کے ساتھ پرانا ایک منجن بیچ رہے تھے کشمیر کا مسلم دنیا کا فلسطین کا وہ سارا خالی ہو گیا اس میں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ہماری capacity نہیں تھی ہم تو ان کے اوپر dependent ہیں either in terms of financial remittance either in terms of دو تین ارب ڈالر جا کے ویسے لے آنا تو یہ جو چیزیں ہیں اس کا ریندرہ موڈی نے فائدہ اٹھایا اور آج UAE اور دونوں bilaterally بھی ان کے بسنس اچھا چل رہا ہے کشمیر کے اوپر بھی UAE کو انہیں compromise کر لی ہے اور اس وقت انڈیا جو ہے وہ امریکہ کی سننے کی بجائے وہ مسلم ورڈ کے سنتا ہے when it comes to پاکستان خاص کر یہ dialogue شائلاغ اور back channel talks کے حوالے سے اس میں جو ہے وہ مسلم ورڈ کے زیادہ سنتے ہیں because ان کو پتا ہے کہ ہم نے ان کو بہت ہاتھ تک compromise ہو چکا ہے اور یہ جو ایک تھا جسے کہتے ہیں نا کہ یہ جو internal چیزیں اس سے وہ پیچھے اٹھ گئے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ انہوں نے convince کر لی ہے سب کو کہ نہیں یہ مارا internal matter ہے انہوں نے سب کو convince کر لی ہے کہ یہ مارا internal matter ہے اور ہم ہمارے ساتھ کیونکہ انڈیا بات نہیں کر رہا تھا ہم نے امرادی سے request کر کے ان کو engage کیا اب آگے ہمیں ہم نے silence اختیار کر لی ہے ہمارے وزیریعظم نہیں بولتے ہمارا foreign minister نہیں بولتا کہ جو کشمیر کے اندر UAE کی investment ہے اس کا کیا مستقل ہے وہ کیوں ہو رہی ہے اور اگر ہاں یہی طریقہ ہے کہ انہوں نے اب ہونا کیا ہے کہ جب انڈیا کشمیر جو ہے وہ اس میں development ہو جائے گی تو پھر ہمارے کشمیری بھی وہاں پہلے رو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہماری development کریں infrastructure نہیں ہے وہاں airport نہیں ہے بہت کچھ نہیں ہے وہاں پہ کتنی کو دے رہا ہم ان کو یہ کہتے رہیں گے یہ کہہ کہہ کہ 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 کہانیوں سناتے رہیں گے کہ دیکھیں یہ ہم کشمیر کشمیر انڈیا انڈیا کرتے رہیں گے at the end of the day people need development people need money people need resources people need jobs and they want a good decent living آپ ان کو کتنی کو دے رہا ایکنومک political religious اور چیزوں کو آپ ان کو convince کرتے رہیں گے it is not a long term solution the long term solution is improving the lives of the people اگر ازاد کشمیر میں چیزیں بہتر ہوں گی تو کل کو جو occupied indian occupied کشمیر ہے وہاں پہ یہ کہیں گے جی دیکھیں جی وہاں پہ چیزیں ٹھیک ہیں لیکن اگر indian occupied میں کشمیر ہے تو ازاد کشمیر والے کہنے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو دیکھیں انڈیا میں کتنی اچھی چیزیں ہیں وہاں پہ کام ہو رہا ہے وہاں پہ development ہو رہی ہے so میرا خیال ہے کہ یہ these are the things which really need to work کیا ہم یو ای کو کہہ سکتے ہیں آپ investment نہ کریں یہ بہت بڑا سوال ہے انڈیا تو چائنہ کو کہتا ہے سو اور اپ ڈالر کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے لیکن دبا کے کہتا ہے چائنہ کو اور انہوں نے کہا جی آپ کیوں disputed territory سے وہ کر رہے ہیں انہوں نے بہت بڑا میڈیا نیریٹیو بھی اس کے اوپر develop کیا تھا وہ کیوں ان کو پتا تھا نہ چائنہ نے رکھ رہا ہے نہ پاکستان نے رکھ رہا ہے لیکن انہوں نے بات تو کر دی انہوں نے engage تو کر لیا انہوں نے mobilize تو کر لیا ہر چیز یہ ہے game یہ ہے وہ چیز جو i think which is much needed جو کرنی چاہیے ہم کو اور اس میں کام ہونا چاہیے پاکستان کو ایک کس طرح کی approach develop کرنی ہے کہ کیا ہم واقعی ہی کشمیر کے اگر وہ کشمیر میں اپنے میں development کرا رہے ہیں تو پھر ہم بھی کروا لیں ہم بھی کوئی investments کرائیں ہم بھی کوئی یہاں پہ business mail لے کے ہیں ہم tourism ہم tourism اسے والے سے تو بڑی کرتے ہیں کہ جناب باکستان میں بڑے خوبصورت جگہیں infrastructure تو کوئی نہیں ہے یہ تو بھی مری میں پتا چل گیا ہے کوئی infrastructure نہیں ہے تو جو کشمیر کے اندر اتنی بڑی خوبصورتیاں ہیں خوبصورت ایری آزام وہاں پہ پیسے لگائیں وہاں اگلے دس سال investment کرائیں لوگوں کو convince کریں اور وہاں پہ جو ہے وہ tourist کو لے کے جائیں سڑکیں تو وہاں پہ بھی نہیں ہیں لینڈ سلایڈنگ کے سویر جاتا ہوئے بھی در آتا ہے راستے میں سڑک ہے کوئی نہیں اوپر سے لینڈ سلایڈنگ ہو رہی ہے نیچے سے جو ہے وہ آپ کے پاس اچھا ریسٹورنٹ نہیں ہے anyhow what else نہیں ہے anyhow یہ ایک لنبی سٹوری ہے لیکن جو چیز جنہوں کے جانے گال لہی تھے موک دیئے کہ the one who will have a better infrastructure they will convince their people the what way do they have to live اور وہ مستقبل کی چیز وہ کر لے infrastructure پہ matter کرتا ہے پیسے پہ matter کرتا ہے اور آپ کی سٹوری جو ہے ہم نے اپنی جو سٹوری مسلم دنیا کو سنائی تھی اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور میں شور پیپل آلوکنگ کی ضرورت ہے